میں نے آج کے درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور حدیث مبارک تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے سیدنا عثمان ابن افان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان ابن افان جو ہیں یہ بھی پانچویں نصب میں حضور پاک کے خاندان سے حضور کے نصب سے مل جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے دعوت اسلام جو ہے وہ سیدنا عبی بکر میں دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے محاسن بیان فرمائے ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضور پاک بھی تشریف لے آئے اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے حضرت عثمان کو توفیق دی اور انہیں حضور کے ہاتھ میں بیت کر کے اسلام قبول کیا اور سابقون الاولون میں شابل ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایمان لانے کے بعد بڑے شدائع سے بسائع سے گزرے ہیں ان کے سکے چچا تھے حکم ابن العاص وہ اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے پاؤں میں زنجینیں ڈال کے رکھی ہوئی تھی اور کبھی کبھی پڑچے پیٹ کے دھواں دیتے تھے ان کا سانس بند ہو جاتا تھا اور ایک ہی بطار پتھا کہ تم اسلام چھوڑ دو حضرت عثمان نے فرمائے گی بالکل نہیں اس تعظیم سے گزرے تو حضور کی دو بیٹیاں جو ہیں بی بی رکیہ اور بی بی ام کرسوم یہ دونوں جو ہیں ابو لہب کے دو بیٹے جو ہیں اتبا اتبا ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا اور اس زمانے میں کافر سے نکاح کرنا جائز تھا کہ اپابندی نہیں تھی یہ تو اسلام نے آگے پابندی لگائی کہ کسی کافر کے ساتھ مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اتبا اور اتبا اپنے باپ کی دشمنی پر اور باپ کے کہنے پر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دیلی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی نکاح ہوا تھا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا آپ اسی غم میں تھے کہ کسی نے حضرت عثمان کے بارے میں عرض کیا حضور نے فرمائے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی بڑی بیٹی بی بی رکیہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیا اب جب مظالم کا انتہا ہو گئی صحابہ نے حضور سے ہجرت کی اجازت چاہی حضور نے اجازت دی تو بارہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ہمشے کی طرف ہجرت کر گئیں ان میں حضرت عثمان اور ان کی بی 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 رکیہ بھی تھی حضور نے فرمائے کہ یہ دوسرا مہاجر ہے جس نے اپنے اہل کے ساتھ ہجرت کی ہے حضرت عبشہ میں تشریف لے گئے چند دن اتمینان سے رہے لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ وہاں یہ خبر پہنچی گی کہ مکہ والے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور صورت و النجم پڑھ رہے تھے اور صورت و النجم کی تلاوت اور حضور کی زبان مبارک اور صبح کا وقت اور حرم مسجد الحرام اتنا اثر ہوا کہ حضور نے جب سجدہ کیا تو کافر بھی سجدے پہ گئے گیا یہاں پر ایک بڑا قصہ مشہور ہے روایت مشہور ہے کہ حضور کی زبان پہ اصل میں یہ لفظ آ گئے تھے بتوں کی تعریف کے بارے میں کہ نشفات ہننا ترتجا اس لئے انہیں صدہ کے یہ غلط بات ہے اللہ کے نبی کی زبان پہ شیطان کبھی کوئی بات جاری نہیں کر سکتا نبی تو بڑی بات ہے اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ بھی شیطان کے حملے سے محفوظ ہیں یہ قرآن ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَرَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا جب اللہ کے خاص بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا ہے تو نبی کے پیس کیسے چل سکتا ہے اصل بات یہ تھی کہ شیطان نے حضور کی زبان پر تو اثر نہیں کیا لیکن کافروں کے دماغ میں یہ بات ڈالتی ان کے دماغ میں اسی طرح کی ایک آیت کی نقل کر کے کہ تِلْكَ الْغَرَانِيْكُ الْعُلَىٰ اِنَّ شَفَاعَةُهُنَّا تُلْتَجَعَةٍ ڈال لی اور حضور جب شیطان میں یہ تو نے کہا حضور نے ہمارے بوتوں کو مان لیا ہے ہمیں سجدہ کر دیں اور یہ خبر حبشے میں پہنچی کہ مکہ والوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے اب وہ بچارے واپس آ گئے جب یہاں آئے تو ظلم و ستم کے اس سے بھی زیادہ پہاڑ توڑ ڈالے کافروں نے اب اس کے بعد حضرت عثمان نے اجازت مانگی سو آدمیوں نے پھر ہجرت کی یہ دوسری ہجرت تھی جو آپ نے حرشے کی طرف کی ہے اسی لیے یاد رکھ رہینا کہ حضرت عثمان کا لقب ذرہ ہجرتین بھی ہے آپ کے لقب میں علماء نے لکھا کہ آپ ذرہ ہجرتین بھی ہیں ذنورین بھی ہیں ذرہ بشارتین بھی ہیں ذرہ شرکتین بھی ہیں ذرہ ہجرتین کے آپ نے دو دفاع ہجرت کی پھر مدینہ منورہ میں دشریف لائے اللہ کی شان ہے کہ جب حضور بدر کے لئے نکلنے لگے تو بی بی رقیہ جو ہے وہ شدید بھی بات ہی ان کو چیچک کی بیماری نے اب لپیٹ میں لے دیا حضور نے فرمائے کہ عثمان تم ایسا کرو کہ اپنی بی بی کی نگرانی کے لئے خدمت کے لئے یہاں رہ جاؤ بدر میں نہ چلو لیکن تمہیں بدر کا شریک سمجھتے ہوئے تمہیں اجل بھی وہی ملے گا جو بدری صحابی کا ہے اور تمہیں حصہ بھی بالے غریمت سے بھی دے گا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ میں لے گئے اور بدر نہیں گئے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے ہے مدینہ نبرا اسی دن بھی بھی رقیہ فوت ہو گئے حضور نے وعدوں کے مطابق حضرت عثمان کو بدری صحابی کا عجبی اور مال غریمت کا حصہ بھی عطا فرمایا حضرت عثمان کچھ عرصے تک بڑے اداس رہے حضور نے ایک دن فرمایا کہ عثمان میں چاہتا ہوں کہ اپنی دوسری بیٹی امِ قرسوم کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دو تو حضور نے بھی امِ قرسوم کا نکاح جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا رضی اللہ عنہ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بھی امِ قرسوم بھی فوت ہو گئیں حضرت عثمان نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کو دیتا رضی اللہ عنہ و عرضہو